اگر مجھ پر کوئی ایسا دن آئے کہ مجھ میں ایسی علم کی زیادتی نہ ہو جو مجھے اللہ سے قریب کرے تو مجھے اس دن کے طلوع آفتاب میں برکت نصیب نہ ہو اور یہ ترمزی کی حدیث ہے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت کسی ادنا درجے کے صحابی پر ملاحظہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کو مرتبہ نبوت کے ساتھ کس طرح ذکر کیا ہے اور اس عمل کا درجہ کس قدر گھٹایا ہے جو علم سے خالی ہو یوں تو عابد بھی کم سے کم ان عبادات کے مسائل کا علم رکھتا ہی ہے جن میں وہ مشہول ہے ورنہ اس کی عبادت کس طرح صحیح ہوگی مگر یہاں محض اتنا علم مراد نہیں ہے اور یہ ابو داود ترمزی نسائی اور ابن حبان کی حدیث ہے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر قیامت کے دن تین آدمیوں کی شفاعت قبول ہوگی انبیاء کی پھر علماء کی پھر شہیدوں کی اس حدیث سے علم کی فضیلت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے علماء کو انبیاء کے بعد شہداء سے پہلے ذکر کیا گیا ہے حاناکہ شہادت کے فضائل میں بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں تبرانی فالعوسط ترمزی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے اللہ کی عبادت کسی چیز سے اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی تفقہ فالدین سے یعنی دین کی سمجھ سے ایک فقی شیطان پر ایک ہزار عبادت گزاروں کے مقابلے میں زیادہ بھاری رہتا ہے ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اس دین کا ستون فقہ ہے خیر دینکم ایسر و خیر العباد الفقہ ابن عبدالبر اور تبرانی کی حدیث ہے تمہارے دین میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو اور بہترین عبادت فقہ ہے فدل المؤمن العالم علی المؤمن العابد بی سبعین درجہ اور ابن عدی کی حدیث ہے مومن عالم کی فضیلت مومن عابد پر ستر گناہ زیادہ ہے اور یہ تبرانی کی حدیث ہے تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں فقہہ زیادہ ہیں مقررین کم ہیں مانگنے والے کم ہیں دینے والے بہت ہیں اس میں عمل علم سے افضل ہے لوگوں پر وہ دور بھی آئے گا جب فقہہ کم ہوں گے مقررین زیادہ ہوں گے دینے والے کم ہوں گے مانگنے والے زیادہ ہوں گے اس وقت علم عمل سے افضل ہوگا بین العالم والعابد مئت درجہ بین کل درجتین حضر الجواد المدمر سبعین سنہ اسپہانی فی الترغیب والترحیب ویلمی فی مسند الفردوس عالم اور عابد کے درمیان سو درجوں کا فرق ہے اور دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی ایک تیز رفتار گھوڑا ستر برس میں تہ کرے قیل يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ای الامال افدل فقال الالم بالله عزوجل فقیل ای الالم تريد قال صلی اللہ علیہ وسلم الالم بالله سبحانه فقیل له نسأل عن العمل وتجیب عن العلم فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان قليل العمل ينفع مع الالم بالله وان تثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله ابن عبدالبرکی هديثه صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ کونسا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پاک کا علم صحابہ نے عرص کیا آپ کونسا علم مراد لے رہے ہیں فرمایا خدا پاک کا علم صحابہ نے عرص کیا ہم عمل کے متعلق دریافت کر رہے ہیں اور آپ علم کے متعلق جواب دے رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا کے علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع دیتا ہے اور جہل کے ساتھ زیادہ علم بھی فائدہ نہیں دیتا عیت تبرانی کی حدیث ہے اللہ تعالی قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا پھر علماء کو اٹھا کر کہے گا اے گروہ علماء میں نے تمہارے اندر اپنا علم رکھا تھا تو تم کو جان کر رکھا تھا میں نے تمہارے اندر اس لئے علم نہیں رکھا تھا کہ تمہیں عذاب دوں جاؤ میں نے تم کو بخش دوں